آپ بور ہو رہے ہیں بوریت نے آپ کی زندگی پر قرضہ کر لیا ہے ہر محصر آپ کو بور لگ رہی ہے ہر بندہ آپ کو بور کرتا ہے آپ زندگی سے خوش نہیں ہیں اس لیے آپ زندگی سے ناامید ہو چکے ہیں کچھ کرنا تو چاہتے ہیں مگر کرنے کو آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ڈیجیٹل دور میں اکثر نوجوانوں اکثر لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے زندگی سے خوشی بائب ہوتی جا رہی ہے فرینڈز میں ہوں مزہر علی اور آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل لرننگ ڈیجیٹلی کے پریڈ فارم سے اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بوریت سے نکلنے کا راستہ دکھائیں اور کامیاب اور خوشگوار زندگی آپ کو مہا کریں تاکہ آپ خوشی اور کامیابی کو گلے لگائیں اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے پاورفل اسٹریٹیجیز اور انسپائرنگ اسٹوریز جو آپ کو بوریت سے نکلنے میں ہلپ کریں یہ ہیپینیس اور سکسیس آپ کی زندگی میں ایک خوشنی کا نیا دیا جلائے سو لیٹس ڈائی وین فرینڈز بوریت اور ناومی دیوالی زندگی سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے تو مصبت سوچ پیدا کریں اپنے خیالات کو تبدیل کریں اپنی سوچ کو پازیٹو بنائیں یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے آپ کے رائف میں جو چیلنجز ہیں یہ مصبت سوچ ان کا خلپید آپ کو پروائیڈ کرے گی آپ کے رائف میں جو چیلنجز ہیں مصبت سوچ ان کا پازیٹو سولیشن آپ کو پروائیڈ کرے گی آپ ان چیلنجز کو آسانی سے فیس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ آپٹی میسٹ بنیں آپ مصبت سوچیں اس کے بعد اپنی زندگی کو فلیکسبل بنائیں وہ جو ہم رولز بناتے ہیں ایک رکری کی طرح اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں وہ نہ کریں فلیکسبل بنیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور دوستو شکر گزار بنیں آپ اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں آپ صحت مند ہیں آپ چل سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں خواہ سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں کہہ کہہ لگا سکتے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں جو ڈسیبل ہیں چل نہیں سکتے ہیں کن وجوہت کی وجہ سے وہ خواہ پی نہیں سکتے ہیں وہ بات نہیں کر سکتے ہیں گھونگے ہیں بہرے ہیں یہاں ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے آپ تو شکر کریں کہ اللہ نے گوڑ نے آپ کو ان سب نعمتوں سے نوازہ ہے تو پھر بوریت کس بات کی بور تو وہ ہوں جن کو فیسلیٹیٹ نہ ہوں مگر دیکھیں وہ لوگ بھی خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے گوڑ نے کچھ اور نعمتیں دیئیں تو ایک یہ آپ شکر گزاری کی ایکسرسائز کریں ہمیشہ شکر ادا کریں اس شکر گزاری کی وجہ سے آپ کی سوچ مصبت ہوتی جائے گی پازیٹیو ہوتی جائے گی اور آپ ہیپی ہیپی رہنا شروع کریں گے مصبت سوچ کو پروان چرہنے سے آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنے کیریئر کو بہتر بنا سکتے ہیں ذاتی جو ڈیلرمنٹ ہے وہ زیادہ ہوگی آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کا وہ جو ریلیشن ہے بیسٹ ہو جائے گا آپ کا فرنڈ سے ریلیشنشپ بیسٹ ہو جائے گا سسٹرز برادر سے ریلیشنشپ بیسٹ ہو جائے گا اونوی پازیٹیو تھنکنگ سے مصبت سوچ سے اپٹیمزم سے تو فرسٹ تو یہ ہے کہ اپنے ذہن کو مصبت بنائیں اور مصبت اور اپٹیمزم کی یا پازیٹیوٹ کی طاقت کو آپ یوز کریں اس کے بعد you have to set meaningful goals meaningful goals patent goals clear goals اگر بنائیں گے تو آپ میں جدوجہد کا جذبہ پیدا ہوگا آپ ہر وقت محنت کریں گے تو آپ کی زندگی سے بوریت نکل جائے گی کیونکہ آپ نے ایک target set کیا ہے اس کو پہنچنے کے لیے آپ struggle کر رہے ہیں آپ کا ایک زندگی میں مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم کہاں ہوگا کیا بور ہوں سو بہمانی اہداف تیہ کرنے کا فن دریافت کریں جو آپ کے thinking آپ کے struggle کے مطابق ہو یہ بھی target نہ رکھیں جو آپ کریں نہیں پائیں target وہ رکھیں جو آپ easy کر پائیں جس کو آپ easy پہنچ سکیں مقصد زندگی کے وہ طے کریں جو آپ حاصل بھی کر سکیں آپ کہیں کہ میں اور کے آسمان دے پہنچوں کیا یہ possible ہے نہیں ہمیشہ possible target رکھیں whom you can reach whom you can access and friend خواہشات خواہشات وہ limit میں لائیں خواہشات ہم رکھ سکتے ہیں یہ ہمارا حق ہے but ایسے بھی خواہشیں نہ کریں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے وہ خواہشات وہ desire کریں جن کو آپ reach بھی کر سکیں other rise آپ again پریشان ہوں گے آپ depression میں چلے جائیں گے اور آپ کی life میں بوریت آ جائے گی تو وہ خواہشات رکھیں جن کو آپ کابو بھی کر پائیں اور اپنے آپ کو comfort zone میں نہ رکھیں بلک comfort zone سے نکلنے کے لیے عملی حکمتیں عملی دریافت کریں strategies بنائیں positions بنائیں کہ میں کیسے حقیقت پسند بنوں اور اپنے goals کو reach کروں اپنے خواہشات کو پورا کروں this will help you in reaching the target this will help you in making happy life other rise آپ کی پوری زندگی بھور رہے گی اور آپ کوئی فرگلت کام بھی کر سکتے ہیں تو اپنی حقیقی صلاحیت کو دریافت کریں اور کامیابی کے دروازے کھولنے کی کوشش کریں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو کچھ کرنا ہوگا خود کو مشغول رکھیں بزی رکھیں جلدی اٹھیں جو جلدی اٹھتا ہے وہ کامیاب ہے جو لیٹ اٹھتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے اس لیے سورج نکلنے سے پہلے اٹھیں اور نکل پریں کامیابی کے راستوں پہ چلیں اپنی منزل کی طرف آپ کی بوریت ختم ہو جائے گی آپ کی ناومیدی ختم ہو جائے گی بلک کامیابی آلی روشن زندگی کی طرف آپ کا سفر شروع ہوگا جو آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا ہیپی ہیپی آپ کے چہرے پہ مسکراتیں پیدا ہوں گی آپ کا چلا گلو کرے گا سو فرینڈز فالو دا سیمارٹ فریم ورک سیمارٹ ایس ایم ای آر ٹی ایس اسٹرینڈز فار اسپیسیفک ایم اسٹرینڈ فار میجرے بل ای اسٹرینڈ فار اچیوے بل عر اسٹرینڈ فار ایریلیوینٹ ایسٹرینڈ فار ٹائم باونڈ اسپیسیفک ہو جائیں کوئی بھی گوءل ہو اسپیسیفک کو ایسے نہیں گئی سینکرو گوءل رکھیں کہاں پہنچیں گی آپ حقیقت پسند بنے اسپیسیفک گوءل رکھیں اور میجرے بھی ہو آپ کے پہنچ میں ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خواہشیں وہ رکھیں جن کو آپ ریچ کر سکیں جن کو آپ پورا کر سکیں جن پر آپ کابو پا سکیں تو میجرابل گولز ہوں میجرابل ڈیزائرز ہوں انڈ اچھیویبل بھی ہوں وہ گول ڈیزائن کریں جن کو ریچ کر سکیں تو گول آپ کا اچھیویبل ہونا چاہیے اور ریلیونٹ بھی ہونا چاہیے جو آپ کی فیلڈ ہے جس میں آپ ماہر ہیں وہ گول رکھیں آپ ماہر ہیں کمپیوٹر سائنس میں اور گول رکھیں سیلز انجینئرنگ کا تو آپ ان کو ریچ نہیں کر پائیں گے ان کو اچھیو نہیں کر پائیں گے جس بھی فیلڈ میں ہیں جس فیلڈ میں آپ کے اسکلز ہیں جس فیلڈ میں آپ کی اجوکیشن ہے گول وہ رکھیں ادھروائیس کامیاب نہیں ہوں گے اگین بوریل رائف کی طرف چلے جائیں گے سو ہیپی رائف کے لیے سکسسفل رائف کے لیے ارائیلیونٹ گول رکھیں جس نے وقت کا قدر کیا وہ کامیاب رہا جس نے وقت کو نظر انداز کیا وقت نے اس کو نظر انداز کر دیا اپنا ٹائم ضائع نہ کریں وقت ایسے گزر جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جیسے آپ کبھی سمندر کنارے چاہیں اور ریت کو ہو رہا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا ریت کہاں گئی یہ وقت ہے وقت کو ضائع نہ کریں جو بھی ٹارگیٹ رکھیں وہ میجربل ہو اور وقت پہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں آپ کا کام ہے کوشش کرنا گوڈ کا کام ہے آپ کو سکسسفل بنانا آپ سکسس کا فکر نہ کریں وہ گوڈ بنائے گا وہ خدا بنائے گا آپ جسٹ کوشش کریں بٹ ٹائم کی اہمیت کو دیکھیں یہ نہ کریں آج نہیں میں کل کروں گا وہ یار صبح جلدی کون اٹھتا ہے دس بڑی اٹھوں گا اور پھر بارہ ہو جائیں یہ ناکامی کی نشانی ہے کامیاب لوگ جلدی اٹھتے ہیں کامیاب لوگ ٹائم باؤنٹ ہوتے ہیں کامیاب لوگ ٹائم کا قدر کرتے ہیں تو زندگی میں تبدیلی کو ایکسپٹ کریں ڈائنامک بنیں اگر آپ تبدیلی کے راستے پر نہیں چلیں گے تبدیلی کو ایڈاپٹ نہیں کریں گے تو آپ اسٹیٹک بن جائیں گے اور اسٹیٹک بنیں گے تو ختم ہو جائیں گے بدبو کر جائیں گے کامیابی کے لیے یو ہیف ٹو چینج یو ہیف ٹو ایڈاپٹ دا چینج خود کو تبدیل کریں یہ بوری تعلی زندگی سے نکلیں خود کو تبدیل کریں اور نائے موقع تلاش کریں اس کے لئے ورنٹ خوف پہ کابو پائیں خوف ناکامی کا دوسرا نام ہے خوف آپ کو اسٹیٹک بناتا ہے خوف آپ کو بلوک کرتا ہے خوف آپ کو ٹارگیٹ تک پہنچنے نہیں دے گا نکلیں خوف سے فیر اسٹاپ اٹ کچھ بھی نہیں ہے حقیقت پسند بنیں فیر سے نکلیں ٹرسٹ انڈ کارٹ کم آؤٹ آف فیر دین آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کیسے روشنی پیدا ہوتی ہے اور یہ روشنی آپ میں خوصہ آفزائی پیدا کرے گی آپ کو مقصد حاصل کرنے میں حل کرے گی آپ کو پاورفل بنائے گی تو کم آؤٹ آف فیر اور برائٹن یور پرسنلیٹی برائٹن یور تینکنگ اس کے بعد ڈیئر پرسیو دا پیشن اور دسکور نیو ہوبیز جو آپ میں اس وقت کی ہوبیز ہیں اور وہ آپ کو ہوبیز بور کر رہے ہیں چینج دیم پرسیو پیشن اور جنریٹ سم نیو ہوبیز اپنے شوق اور شوق کو پورا کرنے کی احمد کو اجاگر کریں ان افراد کی کمپن سے نکلیں جو ہمیشہ ناومیدی کی باتیں کریں جو بوریت والی باتیں کریں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن میں زندگی جوان ہے جو کامیابی کی باتیں کریں جو امید کی باتیں کریں تو وہ کہانیاں تلاش کریں وہ اسٹوریز فائنڈ کریں وہ اسٹوریز ایکسپلور کریں وہ اسٹوریز پر ہیں جو آپ میں جذبہ پیدا کریں جو آپ کو ہمیشہ جوان رکھیں جو آپ کو کامیابی کے راستے پر چلانے کی حمد پیدا کریں جو آپ کو دورنے کی حمد پیدا کریں وہ اسٹوریز پر ہیں جو آپ میں پیشن پیدا کریں کام کرنے کا جدوجہت کرنے کا ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں جو آپ کو نا امید کریں ناکامی کی باتیں بتائیں سوفرنس کلٹیویٹا سپورٹر نیٹورک جن لوگوں سے آپ اپنے آپ کو گھر لیتے ہیں وہ آپ کی حسنا افزائی اور کامیابی کو نمائی طور پر متاثر کرتے ہیں ہم خیال افراد کے معلوم نیٹورک کو فروغ دینے کی احمیت کو سمجھیں جو آپ کے ہم خیال ہیں ان لوگوں سے بیٹھیں اور وہ بھی اگر آپ کو بول کرتے ہیں تو چینج دیں حسنا افزائی لوگوں کے ساتھ تعلقات پیدا کریں جو آپ کا حسنا برائیں جو آپ کو جدوجہت کرنے کا سبق دیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کلٹیویٹ سپورٹر نیٹورک جو آپ کے سپورٹر ہیں جو آپ کو جدوجہت کا سبق دیں ان کے ساتھ بیٹھیں خود کی دیکھبال اور بہبود کو ترجی دیں خود سے پیار کریں خود سے محبت کریں کیونکہ جب آپ خود سے محبت کریں گے تو دوسرے بھی آپ سے محبت کریں گے آپ خود سے نفرت کریں گے تو دوسرے بھی آپ سے نفرت کریں گے آپ اکلے ہو جاؤ گے تو لوگ آپ کو اکلا کریں گے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ خود کی دیکھبال کرو try to make yourself happy مجموعی خوشی اور کامیابی کے لیے اپنی جسمانی اور ذہنی تندرستی کو ترجیح دیں خود میں طوانہ ہی پیدا کریں جذبہ پیدا کریں اور وہ تب ہوگا جب آپ خود سے رب کریں گے اپنی رائف سے رب کریں گے ایکسرسائز کریں ہلی فوڈ کھائیں واک کریں کہہ کہہ لگائیں باتیں کریں اسٹیڈی کریں بک ریڈنگ کریں خود کو ٹائم دیں خود کو ٹائم دینے سے آپ خوش رہیں گے ایک ٹریک پہ آئیں اپنی ترکی کو ٹریک کرنے اور حسن آدھائی کرنے کے لیے خود تشخیص اور اکاسی کی ٹیکنکس کو دریافت کریں کہ آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں ایک ٹریک ڈیفائن کریں اور اس ٹریک پہ چلنے کی کوشش کریں جب آپ کو کامیابی ملے آپ اس کو انجوائے کریں اور آپ اس پر سیلبریٹ کریں دین آپ خوش رہیں گے آپ کی بوری طوالی زندگی آدم ہو جائے گی اور کامیاب زندگی شروع ہو جائے گی سو فرنس اپنی پوری صلاحیت کو کھولنے اور خوشی اور کامیابی کو گلے لگانے کے لیے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ رانک ڈیجیٹری تھینکس یو فار واشنگ دس ویڈیو اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں کومیٹ باکس میں اپنا اوپینین تیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پیل آئیکان کو ہٹ کریں اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ خوش رہیے گا ٹیک کیئر سٹیف گیسٹ